اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپلی ریسپی لے کے آئی ہوں اسٹفنگ خیر ایمیچ یہ آج کل بہت اچھی رہی گی آج کے موسمیں بہت زیادہ ہیں میری چینلز کو سبسکرائب کیجئے گا اور آگے میری ویڈیو کو دیکھ سیگا یہ میں نے اس وقت یہاں پہ لیا ہے دھنیا اور زیرا اس کو سٹپ تھوڑا سا کیا ہے اس کے بعد میں اس کو چوپ کیا یہ ہاری مرچیں آپ دیکھ لیجئے ہاری مرچیں مختلف ٹائپ کی آپ کو ایولیبل ہوں گی مارکٹ میں یہ شملہ مرچیں یہ نہیں چاہیے اسی طرح کی چھوٹی ہاری مرچیں جو ماسلیہ ہم سالان وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے ہمیں جو ماسلی کے لیے جو سٹپ کرنے کے لیے جو چاہیے وہ بڑی والی ہاری مرچیں یہ تیز بھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ مزیدار ہوتی ہیں اس کو بنا کر ایک دفعہ آپ اپنے پاس سٹور کر لیں تو بہت دنوں تک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ یہاں میرا کریم یہ دیکھیں اس کا فرق دیکھ لیجئے گا یہ بڑی مرچ ہے اور یہ جو اس کے ساتھ رکھی گئی ہے یہ چھوٹی مرچ ہے یہ چھوٹی مرچ جو ہے ہم ماسلی استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہم استعمال کریں گے وہ لیمان استعمال کریں گے اور جو میں ہم نے دھنیا اور زیرہ پیسا ہے اس کو میں یہاں پر نکال کر دکھا رہی ہوں گے اب آگے اس میں کیا ایڈ ہمیں کرنا ہے وہ ہے کلونچی ایک چمچ کلونچی اور یہ پنک سالٹ یعنی کالا نمک اور یہ زیرہ پیسا اور نمک اور اس دھنیا اور ہر ہر مرچ جند ہے ہم اسے ایڈ کر دیں گے اور پرسے اس میں ملائیں گے اس کو مکس کرنے کے لیے لیمن جوز تو یہ والی ہر مرچیں جس نے بھی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی اسی کو ہی ہم استعمال کریں گے اب ہم ایک باؤل لیتے ہیں اس باؤل کے اندر جو کٹا وہ دھنیا اور زیرہ جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے باقی چیزیں جیسے کہ یہ نمک ڈالا میں نے آپ اپنے ٹس کے ساپ سے ڈالیے گا یہ ہے سونف کٹیوی بارک پسیوی یہ ہے کالا نمک اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کلونچی یہ تمام چیزیں اب اس میں مکس کر کے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیمن جوز یہ آپ دیکھیں اس میں لیمن جوز اس کی وجہ سے یہ جو سٹف ہے یہ تھوڑا سا سٹکی سا ہو جائے گا اب ہم لیں گے یہ بڑی والی مرچیں ان کی بیچ میں کٹ لگانا ہے اچھا اس کے اندر دانیں بہت کم ہوتے ہیں جسے بیچ کہتے ہیں سیڈز اس کے جو ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کے سیڈز کو پھینک دیتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کے سیڈز کو پھینکنا نہیں چاہیے اس کے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اس کے جو سیڈز اگر میدے میں کہیں ایک پڑھا رہ جائے تو وہ بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے یہ میتھیں ایڈان نو ارحال میں نے پڑھا تھا تو آپ سے شیئر بے کر لیا پلس اب یہ چیرہ لگا کر میں نے اس میں یہ جو مسالہ بنایا ہوا ہے اس کو میں سپون کی مدد سے اندر اس میں پور کر دوں گی سارے سٹریفنگلز آئے گی اس کے اندر یہ آپ اپنے حساب سے جتنا چاہیں اس میں ڈالیں میں جتنا سمجھ رہی ہوں اتنا اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں یہ میچیں عاموما ہم استعمال کرتے ہیں بیسن کی روٹی کے ساتھ گرمیوں میں دوپیر میں یہ بہت مزیدار لگتی ہے بہت سے لگ چاول کے ساتھ لیتے ہیں پرانٹے کے ساتھ لیتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار سی ایک یہ سمجھ لیے ڈش ہے ہم تو اسے ڈش ہی کہیں گے جناب کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ استعمال ہوتی ہے اردس پیکنگ فیاملیز کے اندر موسٹ یہ یوز کیا جاتا ہے میرے چینلز کو ضرور سبسکرائب کر ریا آئیکون پر رنگ کو بھی لگائی کر جئے گا اچھا یہ دیکھئے میں نے اس میں سارے سٹریپ کر لی ہیں اب اس کو فائر کیا اور اس کے بعد یہ اس صورت میں شکل میں آ جائیں گے پھر آپ اسے بال میں نکال لیجئے اور امید کرتے ہیں میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آئے تب تک کیلئے اجازت دیجئے تیک کر اللہ حافظ میری آپ کمین ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینلز کو